ایران خان کو داد دیتا ہوں کیونکہ چوتری نصار نے مسلم لیگ نون میں فارور بلاک کے بارے میں سب واضح کر دیا کھیل کے میدان سے بوری خبر جی قصے دل پر داشتہ سرفراز احمد نے اچانک بڑا فیصلہ کر لیا بلگیرز کا وزیراعظم عمران خان کو قد پاکستان میں سرمایہ کاری کی گواہش کا اظہار سعودی بلی اہد کا چند ہفتے میں دورہ پاکستان متوقع پندرہ عرب گالر کی سرمایہ کاری کا اعلان کریں گے آرمی چیف کی زیر صدارت کور کمانڈر کانفرنس ملک میں پائیدار امن کے لیے کوشش جاری رکھنے پر اتفاق اسلام علیکم ناظرین اور علف نیوز میں خوش آمدید کہیں گے میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی اور آج کی آہم خبروں کی تفصیل میں جانے سے پہلے جن دوستوں نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہمارا چینل سبسکرائب کرنے اور خبر اچھی لگے تو شیئر اور کمنٹس ضرور کیجئے گا خبر کے پہلے حصے میں بات کریں گے ایران نے سی پیک منصوبے میں شامل ہونے کی خواہش کا اظہار کر دیا ایران نے سی پیک منصوبے میں شمولیت کے ساتھ ساتھ بلوچستان میں سڑکوں کے نظام کو بہتر بنانے میں مدد دینے کی کوشش کر ڈالی تفصیلات کے مطابق پاکستان اور ایران کے برادرانہ اسلامی تعلقات کسی سے ٹھکے چھپے نہیں ہیں ایران نے ہر مشکل حالات میں پاکستان کا نہ صرف ساتھ دیا بلکہ عملی اقدامات بھی کیے دوسری جانب پاکستان نے بھی ہر عالمی اور علاقائی معاملے پر ایرانی حکومت کا ساتھ دیا تاہم کچھ عرصہ قبل سرحدی معاملات پر دباؤ اسلامی ممالک اور پاکستان میں معمولی قفقی پیدا ہو گئی تھی جس کے بعد ایران حکومت پاکستان سے کچھ کھینچی کھینچی نظر آتی تھی تاہم پاکستان اور ایران کے تعلقات ابھی بھی مسالی ہیں لیکن کچھ عرصے سے ایران حکومت کا جکاؤ پاکستان کی جانب نہیں تھے تاہم جب سے تحریک انصاف کی حکومت قائم ہوئی ہے پاکستان اور ایران میں نئے تعلقات کا آغاز ہوا ہے یہاں تاکہ وزیر آزم عمران خان کو سب سے پہلے ایران کی جانب سے دورہ کی دعوت ملی تھی وزیر آزم عمران خان کی حکومت میں آنے کے بعد ایران حتدد بار سی پیک میں شمولیت کا اندیہ دے چکا ہے ایک مرتبہ پھر ایران نے پاکستان سے اس خواہش کا اظہار کیا ہے کہ وہ سی پیک میں شمولیت اختیار کرنا چاہتے ہیں خبر کے دوسرے حصے میں بات کریں گے چین نے اپنا پہلا ایسا سٹیلت جسوس ڈراؤن تیارہ بنا لیا ہے جسے ریڈار سے پکڑنا ممکن نہیں وہ اندھن بھرنے کے بعد مسلسل چالیس گھنٹے تک پرواز کر سکتا ہے سکائی باج نامی یہ ڈراؤن تین ہزار میٹر کی بلندی پر پرواز کرتے ہوئے بلکل صاف تصویریں لینے کی صلاحیت رکھتا ہے سکائی ہاک کو چینی زبان میں تیانگ یانگ کا نام دیا گیا ہے سکائی ہاک جنرل ایوییشن اکیوپمنٹ کمپنی لیمٹیڈ نے تیار کیا ہے جسے دو ہزار بارہ میں چین کے سرکاری ادارے چائنہ ایوییشن ایرو سپیس سائنس اینڈ ٹیکنالوجی انڈ انڈرسٹری کارپریشن نے تشکیل دیا تھا قبر کے اگلے حصے میں بات کریں گے عمران خان کو دات دیتا ہوں کیونکہ چودر انصار نے مسلم لیگ نون میں فارورڈ بلاک کے بارے میں سب بازیا کر سابق وفاقی وزیر داخلہ چودر انصار نے مسلم لیگ نون میں فارورڈ بلاک بنانے کے حوالے سے تمام قبروں کی تردید کر دی تفصیلات کے مطابق چودر انصار نے کہایا کہ مسلم لیگ نون میں فارورڈ بلاک نہیں بن رہا ہے فارورڈ بلاک سے متعلق تمام اپ ہوایں ہیں ایسی قبروں میں کوئی سچائی نہیں مجودہ حالات میں سیاست مجھے بند گلی میں جاتی نظر آ رہی ہے امت کو پاتنے کرنے کی بجائے کام پر توجہ دینے کا مجبرہ دے دیا انہوں نے کہا کہ اپنا سیاسی سفر جاری رکھوں گا مزیر عظم عمران خان کی طریق کرتے ہوئے کہا کہ امریکی صدر ڈونلڈ ڈرم کو قرارہ جواب دینے پر تات دیتا ہوں مجودہ حکومت کا شیلٹر ہوم بنانے کا منصوبہ بھی قابل ستائش ہے قبر کے اگلے جسے میں بات کرتے ہیں گیل کے مدان سے بری قبر شکست سے دل پر تاشتہ سرپراز احمد نے اچانک بڑا فیصلہ کر لی کیپٹون ٹیسٹ میں شکست کے بعد سرپراز احمد نے ٹیسٹ ٹیم کی قیادت چھوڑنے کے لیے سلامت شرے کیے ہیں دورہ جنوبی افریقہ میں دو ٹیسٹ میچوں میں ناکامی کے بعد پاکستان کرکٹر کے ہلکوں میں شدید غم و غصہ پایا جاتا ہے سرپراز احمد بھی خاصے افسردہ اور خاصے دل پرداشتہ بھی ہیں کیپٹون ٹیسٹ میں شکست کے بعد سرپراز احمد نے ٹیسٹ ٹیم کی قیادت چھوڑنے کے لیے صلاح مچھ ریش شروع کر دی ہیں خبر کے اگلے حصے میں بات کریں گے بیل گیٹس کا وزیراعظم عمران خان کو پت پاکستان میں سرمایہ کاری کی خواہش کا اظہار مایکروسوفٹ کے پانی بیل گیٹس نے وزیراعظم عمران خان کو خطلک کھا ہے جس میں انہوں نے پاکستان میں سرمایہ کاری کی خواہش کا اظہار کیا وزیراعظم عمران خان سے سربراعالمی اتارہ سہت اور بیل گیٹس فاؤنڈیشن ڈاکٹر ٹیٹروز ایدنم نے وفد کے ہمراہ وزیراعظم آفیس میں ملاقات کی دونوں شخصیات کی جانب سے پولیو کے خاتمے کی کوشش پر حکومت کو خراج تحسین پیش کیا گیا ستر بیل گیٹس فاؤنڈیشن نے وزیراعظم کو بیل گیٹس کا لکھا گیا خط بھی پیش کیا بیل گیٹس نے اپنے خط میں کہا کہ بیل گیٹس فاؤنڈیشن پاکستان میں پولیو وزیحت عامہ کے شوقوں میں سرمایہ کاری جاری رکھے گی پاکستان کے آئی ٹی سیکٹر میں سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں مایکروسوفٹ پاکستان میں سرمایہ کاری کے مواقع تلاش کر سکتا ہے اپر کے لئے حصے میں بات کرتے ہیں سعودی عرب کے ولی احض شرزادہ محمد بن سلمان کا آئندہ چند ہفتے میں دورہ پاکستان متوقع ہے اب ان کے دورے کی تاریخ تحق کی جا رہی ہے سعودی ولی احض کی آمد کے موقع پر سعودی عرب پاکستان میں پندرہ عرب ڈالر تک کی سرمایہ کاری کا اعلان کرے گا سعودی عرب گوادر میں پیٹرولیوم کیمیکل کمپلیکس بھی تمیر کرے گا محمد بن سلمان کی آمد کے موقع پر اس کی مفاہمتی یاداشت پر تسکت ہوں گے جرائے نے مزید بتایا کہ پاکستان کو ادائیوں میں توازن کے لیے سعودی عرب مزید ایک عرب ڈالر دے گا سعودی عرب پہلے ہی پاکستان کو دین عرب میں سے دو عرب ڈالر فراہم کر چکا ہے جزادہ محمد بن سلمان کی آمد کے موقع پر موقع ادائی کی پر خام تیل کی فراہمی کے حوالے سے بھی بات ہوگی قبر کے آخری حصے میں بات کریں گے آرمی چیف کی زیرستارت کور کمانڈر کانفرنٹ ملک میں پائیدار امن کے لیے کوشش جاری رکھنے پر اتفاق چیف آف آرمی سٹاف جنرل کمر جوید باجوا کی زیرستارت دو سو ستاروی کور کمانڈر کانفرنس ہوئی جس میں ملک کی سیکیورٹی اور جیو سٹریٹیجیک صورتحال کا جائلہ لیا گیا پاک بوجھ کے تعلقاتے آمہ کے شوپہ آئی ایس پی آر کی جانت سے جاری ہونے والے بیان میں بتایا گیا کہ آرمی چیف کمر جوید باجوا کی زیرستارت ہونے والی کور کمانڈر کانفرنس میں پاک وغان سرحد پارڈر پر بارڈ لگانے اور ملک کے مختلف عصوں میں چاری آپریشنز پر غور کیا گیا جبکہ کور کمانڈر نے مشرقی سرحد کی صورتحال کا تفصیلی جائزہ بھی لیا جی تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی بہت جلد مزید خبریں لے کر آپ کی حدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اپنا خیار رکھئے گا اللہ نے کے بعد پاکستان زندہ بات